اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری ایف ایکس کار آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سب سے پہلے اس کو دکھائیں گے چلا کر کہ یہ کیسی چلتی ہے اور اس کے بعد اس کا مکمل ریویو کرواتے ہیں ایف ایکس کار ہے میاں والی کا اس کا نمبر ہے اور یہ موڈل ہے انیس سو اٹھاسی انیس سو اٹھاسی موڈل یہ کار لے کر آئے ہیں ایف ایکس کار ہے ایف ایکس کار کے جو شہدائی ہیں وہ تیار ہو جائیں بہت ہی پیاری سی خوبصورت سی ایف ایکس کار آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سب سے پہلے اس کی ٹیسٹ ڈرائیو دکھا رہے ہیں اس کی جو چلنے کی کنڈیشن ہے چالو اچھی طرح بلکل بلا جھجک آپ اسے خرید کر چلا سکتے ہیں اور یہ گھار کے لیے بہت ہی بہترین کار ہے چالو حالت میں اچھی چالو حالت میں یہ کار ہے اور اس کا ہم آپ کو ریویو کرا رہے ہیں یہ گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ایک چکر کاٹتے ہوئے پھر واپس بیک ہو رہی اور پھر اب واپس آئے گی اور جیسے ہی آئے گی تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کا ریویو کرائیں گے چڑھائی پر یہ اس نے چڑھنا ہے جیسے چڑھائی سے اتری ہے ویسے ہی چڑھائی پر بھی چڑھے گی تو اس کی ساری کنڈیشن جو ہے ساری صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی ہے ایف ایکس بہت ہی پیاری گاڑی ہے گوڈ لکنگ گاڑی ہے اور یہ کار جو ہے فارسیل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ چڑھائی ہے اونچی چڑھائی پر یہ بہ آسانی چڑھائی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پیاری سی کار ہے اس کا کام کرائے اس کے مالک نے اس کا کافی سارا کام ابھی کروایا بھی ہے اس کی جہاں جہاں سے تھوڑی بہت کریک تھی وہ وہاں اس کو سیٹ کرائے گئے ہیں اور ابھی جو ہے کچھ رنگ کا مرحلہ بھی اس کا رہ گئے ہیں رنگ بھی کرانے کے رادہ ہے جہاں جہاں سے یہ تھوڑی سی کھچکی ہوئی تھی وہاں پر ویلڈ کرائے گئے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا رنگ کرانے کا مرحلہ باقی رہ گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہم ریویو کرا رہے ہیں اس پر اگر تھوڑا سا مزید خرچہ آ جائے تو یہ گاڑی بہت ہی سپر گاڑی ہے اس کے کپے بہترین ہیں آپ کپے دیکھ سکتے ہیں کپوں کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں انجن کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں انجن کے بارے میں بتاتے چلیں کہ بہت ہی اچھا تو نہیں ہے لیکن نارمل صورتحال ہے انجن کی یعنی کہ آپ لیں گے تو آپ اسے چلا سکتے ہیں گھر سے بازار تک بازار سے گھر تک یا کسی اور جگہ بھی جا سکتے ہیں دروازوں کی صورتحال دیکھیں بہت ہی پیاری صورتحال ہے بس کہیں کہیں سے اس کا جو ہے خرچہ کیا گیا ہے ڈینٹنگ کروائی گئی ہے تو اس ڈینٹنگ کی وجہ سے اس کے بعد پھر رنگ کی ٹچنگ ابھی تک نہیں کی گئی ہے رنگ بھی اس پر کروانا تھا اندر میٹر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اور لولی میٹر ہے ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ کی صورتحال کیا ہے بہت ہی پیاری گاڑی کا ریویو ہم آپ کو قرار ہیں اور آپ کو امید ہے بہت زیادہ پسند آئے گی یہ ایف ایکس کار اندر سے دروازے دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی کنڈیشن میں ہیں سیٹوں کی بات کی جائے تو سیٹیں بھی بلکل اے ون ہیں سیٹوں کا کوئی خرچہ نہیں ہے سیٹ کور بلکل اے ون ہیں سٹیرنگ بھی دیکھ سکتے ہیں چھات کی بات کریں تو چھات بھی آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہے آپ چھات کو بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل اے ون ہے چھات بلکل اندر سے بلکل بہترین ہے تو یہ آپ دوسرا دروازہ بھی دکھاتے ہیں دروازہ میرے خیال میں اندر سے لوک ہے اور یہ دروازے لوک بھی ہوتے ہیں اس کے لوک ڈلوائے گئے ہیں اس پر کافی خرچہ بھی کیا گیا ہے اس گاڑی پر اس کی قیمت بھی انتہائی مناسب آپ کو انتہائی مناسب قیمت میں یہ گاڑی مل رہی ہے دروازے دیکھیں کتنے خوبصورت دروازے ہیں اندر سے ان کی صورتحال دیکھیں دروازوں کی آپ بہت ہی خوبصورت دروازے ہیں اور بہت ہی اچھی کنڈیشن میں اندر سے آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی کنڈیشن میں سپیکر لگے ہوئے ہیں مزید آپ خرچے اس پر کروا سکتے ہیں تو یہ جو گاڑی ہے مکمل سو فیصد چالو گاڑی ہے اس کے ڈگی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈگی کا بھی لوک لگتا ہے ہم اس کو لوک لگا کر بھی آپ کو دکھائیں گے چابی اس کی موجود ہے تمام یعنی کہ یہ مکمل گاڑی لوک ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی دروازے لوک نہیں ہوتا تمام دروازے لوک ہوتے ہیں شیشیں مکملے ون ہیں اور یہ جو ڈگی والا شیشہ ہے یہ بھی لوک ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ہاتھ سے لوک کر رہا ہوں مجھ سے لوک نہیں ہو رہا میرے خیال میں گاڑی کے مالے کو بلانا پڑے گا ایک منٹ ایک منٹ ٹینشن نہیں لے نہیں یہ لوک ہو جائے گا یہ لے یہ جو گاڑی کا مالک ہے یہ خود ہی لوک کر کے دے گا لو جی یہ لوک ہو گئے بلکل لوک ہو گئے ہے چابی اس کی ہمارے پاس ہے اور اب دوسرے دروازے بھی دکھاتے ہیں یہ بھی اندر سے لوک کھڑا ہے تو اسے بھی کھولنے کی کوشش کریں گے دوسرا دروازہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اندر سے دیکھیں تو کتنا اچھی کنڈیشن میں ہے گوڈ لکنگ ہے یہ دروازہ آپ دیکھیں اندر سے اس گاڑی کی کنڈیشن دیکھیں بہت ہی پیاری کنڈیشن ہے اور جو رکھنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے گھر کے لیے رکھنی ہے گھرے لوک گاڑی چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں تو وہ یہ گاڑی بہت ہی کم قیمت میں موٹر سائیکل کی قیمت میں یہ گاڑی آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے یہ جو بیک کا دروازہ یہ لوک ہے تو اس کو ہم کھول رہے ہیں اس کو کھولتے ہیں اور کھول کر اس دروازے کی صورتحال بھی ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے کیونکہ کچھ بھی نہیں چھوڑنا اس گاڑی کو مکمل دکھانا ہے کیونکہ ایسے پیس بڑے مشکل سے ملتے ہیں جو آج ہم آپ کے لیے لے کر رہے ہیں یہ دروازہ بھی اندر سے دیکھیں بلکل ای ون ہے چھت بید ویسے ہی ہم نے آپ کو دکھا دی ہے چھت پر بہت خوبصورت ایک چھت لگائی گئی ہے سامان کے لیے جو گاڑی کے اوپر چھت لگائی گئی ہے تو یہ گاڑی تھی اس کا ہم نے آپ کو ریویو کر آیا ہے ٹائر بھی دکھائیں گے ٹائر بھی آپ دیکھ لیں ٹائر ففٹی ففٹی ہیں بہت اچھے بھی نہیں ہیں اور بہت برے بھی نہیں ہیں تقریباً ففٹی ففٹی ٹائر ہیں کیونکہ چل کر آئیے تو ٹائر ذرا صاف نہیں ہے بہرحال ففٹی ففٹی ٹائروں کی صورتحال ہے اس کے علاوہ ابھی تھوڑا تھوڑا کام کروانا ہے کچھ کچھ اس کی وائرنگ بھی بلکل اے ون ہے انجن کا ففٹی ففٹی ہے کہہ رہے ہیں کہ ففٹی ففٹی ہے باقی یہ گاڑی ہے اس کی پرائس کی اب بات کرتے ہیں تو اس کی جو فینل قیمت ڈیمانڈ کی جارہی ہے وہ صرف اور صرف آپ سن کر حیران رہ جائیں گے صرف اور صرف ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں یہ گاڑی انیزو اٹھاسی موڈل ہے اور میاں والی کا نمبر ہے یہ فینل ہے اس قیمت میں آپ کو یہ گاڑی مل جائے گی بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے اسی کے ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا کر نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں اجازت چاہیں گے اللہ حافظ